موسیقی پچھلے چوبیس ہنٹے پہ کورونا کے چھہزار آٹھ سو بائیس نے مام لے آئے سامنے دو سو بیس لوگوں کی موت اومیکرون کے خطرے کے بیچ ویدیش سے آئے سو سے زیادہ لوگ مہاراستر میں ہوئے لاپتہ فون بند کرے ہیں قیم دلی سرکار کا کتار ائرلائنس کو نوٹس گائیڈ لائن پالن نہ کرنے کا روگ گوراکپور میں منچ پر پیم مودی سنگ نظر آئیں گی انوپریہ پٹیل اور سنجینی شاد پیم مودی کے دوارے سے پہلے مسجد کو گیر ہوا رنگ آ گیا کمیٹی نے بتایا تانہ شاہی نمشکار پرائیم ٹیوی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہروتر شروعات کرتے ہیں اتر پردیش بولٹن کی رائے باریلی سے صدر ودھائیہ کا عدیتی سنگ کے بی جے پی جوائن کرنے کے بعد دھیرے دھیرے سول بدر رہے ہیں سمجھو دی پارٹی کے سمبھاوت امیدوار آر پی آدف کی جن سبح میں جانے پر گرام پردھان ونی آدف کو فون سے منع کرنے کا آڈیو وائرل ہو گیا ہے صدر ودھائیہ نے کہا میرے پتا کے تمہارے اوپر بہت احسان ہے تم ایک احسان پراموش آدمی ہو گرام پردھان بھیلا بھیلا ونی آدف نے بھی صدر ودھائیہ پر پیسہ ہڑپنے کا آروپ لگایا آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں عدیتی سنگ اور گرام پردھان کا وائرل ویڈیو دی 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 کہہ رہا ہوں آپ ہم کو احسان پراموش کہہ رہی ہو یہ کون سے سبد ہیں بتائیے ایک بیدھائیہ کو اس طرح سبد اچھے لگتے ہیں ایک پردھان ہو تم احسان پراموش ہو تم کہے کہ احسان پراموش ہیں نہیں کون سے احسان کیا تمہارا بگاڑا ہے بتائیے اچھا کیا بگاڑا ہے آر پی آدف کی میٹنگ کون لگا رہے کون لگایا وہ اپنے آپ آگے ہیں وہاں پہ ہم نے تھوڑی لگایا دوسری چیز ایک مرات ایک منٹ یہ میری اپنی بیچار دھارہ ہے میم سن لو یہ میری اپنی بیچار دھارہ ہے آر پی کہ نہیں جو بھی میں سماجوادی ہوں آج پھر بتا رہا ہوں اور جب جب موقع ملے گا میں سماجوادی سواگت کروں گا آپ کا بیروت تو کہیں نہیں کیا ہے کیا ہے کہیں ایک ہی بات ہوئی نہیں یہ غلط ایک ہی بات کیسے ہو گئی میرے پیشار اگر آپ کے ساتھ میں ملتے ہیں میں آپ کا سممان کرتا ہوں میں نے کیا بھاری محفل میں آپ کا سممان دیا اور اس کے بعد آپ اس طرح سے کیا سممان دیا تم نے یہ سممان ہے اور کون سے سممان آپ چاہیں گی بتائیے تو تم کیوں وہاں بیٹھے تھے آپ کو کیا لگتا کہ میں آپ کی وجہ سے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے اوٹ مانگنا شروع کرتا ہوں ہم کہاں کہہ رہے ہیں بھئی چلو کوئی بات نہیں ہوگا تو پھر کہہ رہے اتنا جلن کیوں ہو رہی ہے میں آرپی کے سواغت کر دیا تو جلن نہیں ہو رہی ہے دوکھ ہو رہا ہے جس کے لئے میرے پیتا جی نے اتنا کچھ کیا پیتا جی نے کیا پیتا جی کے لئے میں نے بھی بہت کچھ کیا ہے پیتا جی کا احسان آج بھی مانتا ہوں کہو تو کھولے منچ سے چلا کے بولوں لیکن آپ کا کوئی احسان نہیں ہے آپ نے میرا پیسہ مار رکھا ہے اچھا آپ کا پیسہ مار رکھا ہے جو ہمارے باپ نے آپ کو کموایا تھا ہاں اسی کو لے لیے ہو چلو اچھی بات سے چلو کم سے کم برابری تو کر لی ہو جو پاپا نے دیا بیٹیا نے لے لیا بہت کچھ بات ہے تو صدر ویدھائک عدیتی سنگھ کے بول بگڑے ہوئے سنائی دے رہے ہیں آپ نے آپ کو وارل آڈیو سنائی آئے جہاں صدر ویدھائک اور وینای آدھا وہ دونوں جو وارتل آپ کی ہے وہ وائرل ہو گئی ہے دونوں ایک دوسرے پر آروپ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں کافی گصہ نظر آ رہی ہیں عدیتی سنگھ اس خبر پر میں میں ایسا سنبھتا تھا اوم شنکر جڑے ہوئے ہیں اوم شنکر سب سے بہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کس بات کو لے کے دونوں میں بیواد چل رہا ہے کیا جانکاری آپ کے پاس اس کے بعد سے عدیتی سنگھ نے ان کو فون کر کے کافی ٹائٹ کیا ہے کہ تم ہم سے دھڑے ہو وہاں کے ہو گئے ہو اس کے بعد ہی یہ پر چھتر آیا ہے جی تو عدیتی سنگھ نے اب بی جے پی جوائن کر لی ہے ان کے سر بدلے وہ نظر آ رہے ہیں اب اس پہ کیا کہیں گے کس طرح کا بیبھار کرتی وہ نظر آ رہی ہیں یا پھر ان کا یہ اپنا نیجی ماملہ ہے جی ہاں کہیں نہ کہیں یہ سبتہ کا گلور تو ہی ہے چونکہ جب سے بہت سبتہ جوائن کیے ہے سبتہ کے مرد میں آ کر یہ اس طرح کی اب کئی بار کئی بار ان کے ایسے آڈیو وائرل ہوئے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں سبتہ کی حلق صاحب دکھائی پڑتی ہے جی بلکل بہت بہت شکریہ میں سا جڑنے کے لیے اور تمام باتشیت کے لیے سبر پر میں سا سمدھا تاوم شنکر جڑے تھے رائبر ریلی سے سنبھل کے گنہ اور مندر میں مورتی ٹوٹنے کی سوچنا پر پہنچے بی جی پی ویدھائی کجید کمار اور فر راجو یادو نے میڈیا کو دیئے بیان میں کہا کہ علاجک تطووں نے یہ مورتی توڑی ہے اور ہر قیمت پر کاریوائی کر کے آروپیوں کو جیل بھیجا جائے گا ساتھی مندر پر اکھٹے ہوئے لوگوں نے کاریوائی کی مانگ کرتے ہوئے کہا کہ جس نے مورتی توڑی ہے پرشاسن اس کا گھر بھی ٹڑوائے وہیں اپکھوٹ سنبھل سے ہے جہاں بھارتی سمویدھان کے رچوہیتہ بھارت رتن بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو اومیڈکر کے پیسٹ وے پری نیروان دیوس پر بہجوئی روڈ لنم سرائی میں کاریالے پر آیوجت کارکرم میں تیتیس ویدھان سبھا چھتر سنبھل پربھاری پرتیاشی حاضی شکیل احمد قریشی نے ویدھان سبھا میں تیس سال سے رہ رہے ویدھایت پر تیخے پرہار کیے انہوں نے کہا کہ شہر ویدھایت نے ویدھان سبھا چھتر میں کوئی وکاس نہیں کرایا یوہا کوچھ سکشہ کے لیے دوسری جن پر جانا پڑا کوئی کالیج یا یونیورسٹی کا نرمان آج تک نہیں کرایا گیا حمیرپور میں سمیدھان نرمان دکٹر بھیم رام بیٹکر کے پرید نرمان دیو سبر امرت مہت سبھا آئیو جن سمیتی نے نگر پالی کا دکٹر رام بیٹکر پارک میں بابا صاحب کی پر مالیار پڑ کر تیرنگا یاترہ نکالی جس کا لوگوں نے کئی جگہ پش پورش دور سواگت کیا تیرنگا یاترہ کے دوران ایک سو گیارہ میٹر پر تیرنگے کے ساتھ ویدیش کے اکران تکاریوں بھارت ماتا کی جھاکی اور لوگوں کے بیچ آکر شڑکا کیندر رہی تیرنگا یاترہ میڈکر پارک سے شروع ہو کر قصبے کے دیو داس وندیر کوت والی اور کالپی چوراہ ہوتے ہوئے میڈکر پارک میں سمپن ہوئی بلیا میڈکر نگ کاریال کے پاس بابس پر نرمان دیوز کے روپ میں کارکرم کا ایو جن کیا گیا تھا جہا کارکرم کے دوران بس پا کے ودھان دل کے نیتا اور سرڑا ودھا یک امی شنکر سنگ نے کہا کہ جنتہ سمجھ رہی ہے کہ پریانکہ گادی کیا کہ رہی ہیں ان کی کئی پرامت جسے راجستان چھتیزگار پنجاب میں سرکار ہیں یہ سارے یو پی کے بارڈر سے سٹھے ہوئے ہیں اور وہاں اگر کانگرس کام کی ہوتی تو یو پی کے لوگ ایسے ہی سمجھ جاتے ایک دسمبر سے لے کر پندرہ دسمبر تک سوچھتہ دیو سمجھتہ پکوار کے تحت سبھی سارو جنک جگہ مندر مسجد چرچ سمیت بھیڑ بھڑ والے جگہ پر سی آئی ایس ایف ریہند کے جوان نے ساف سفائی کی وہی سی آئی ایس ایف ریہند کے جپٹی کمانڈنٹ پردیپ کمار نے بتایا کہ ساف سفائی رہنے سے روگ بیماری سے بچا جا سکتا ہے سلی سرکار کا جو بھی آدیش ہے اس کے تحت سب ہی لوگ جوان کے ساتھ مل کر ساف سفائی میں لگے ہوئے ہیں مرزا پر میں پٹہ چوکی چھتر کے پچ خورا گھرد گاؤ میں دردناک حادثہ ہوا ہے جوہا تین بچوں کا پوال میں جویل کر موت ہو جس میں ایک بیٹا اور دو بیٹھی شامل ہیں سوشنا ملتے ہی چوکی پربھاری رام نیو سنگھ موقع پر پہنچ کر باملے کی پر جنکاری کے مطابق گھر کے لوگ کھیتی کرنے کے لیے لیے گئے تھے سبیچ ان کے گھر پر اچانک سے آگ لگ گئے لیکن جب تک لوگ کچھ سمجھ پاتے اور وہاں پہنچ کر آگ بجھ ہپاتے تب تک آگ میں جل کا تین بچے کمپی روپ سے جھلس گئے باہر نکال کر جب دیکھا گیا تو تین وں دم توڑ چکے تھے آپ کو بتا دے کہ سوشنا ملنے پر چوکی پربھاری رام نیواز سنگھ موقع پر پہنچے ماملے کی پڑتال میں جھڑ گئے ہیں جانکاروں کے مطابق گھر کے لوگ کھیتی کرنے کے لئے گئے تھی اسی بیچ ان کے گھر پر اچانک سے آگ لگ گئے لیکن جب تک لوگ کچھ سمجھ پاتے اور وہاں پہنچ کر آگ گجا پاتے تب تک آگ نے بکرال روپ دھارن کلیا تھا اس میں تین بچے گمبھی روپ سے جھلس گئے جب ان تینوں کو باہر نکالا گیا تو تینوں نے دم توڑ دیا تھا دردناک موت گئے تھے پریجن جب یہ حادثہ ہوا ہے بیشڑ آگ لگ جس میں تینوں بچے گمبھی روپ سے جھلس گئے اور جب ان باہر نکال دے کوشش کی گئی جب ان کو باہر نکالا گیا تو تینوں دم توڑ چکے تھے دردنا گھٹنا مرزا پور سے سامنے آ رہی ہے جہاں پہ پولیس پہنچی اور موقع پر جہ میں جھٹی مرزا پور سے سامنے آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ آئے دن کئی حادثے ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ دل دہلا دینے والا حادثہ مرزا پور کا ہے جہاں پر مرزا پور کے پٹی چوکی چھتر کے پچوکھرا کھردگاہ کا یہ معاملہ بتایا جارے جہاں پہ دردناک حادثہ ہو گیا رات کے سمیں تین بچوں کا پوال میں جل کر موت ہو گئی تین بچوں کی پوال میں جل کر موت کی خبر مرزا پور سے سامنے کچھ مصلاب کی ایک بوڑھے تھے وہ مصلاب کی ٹیکٹر چلا رہے تھے اور ٹیکٹر فلٹ گیا پھر اس کے بعد ان کو جلاس پتال لائے گا جس میں وہ پیچھے ڈالے پر ترپانچ پر بیٹھے تھے پھر ان کو جلاس پتال لیا گا جس میں سے دو لگ ریفر کا دے گئے گئے ٹاما سنٹر کے لیے تو کیا کچھ مدد دی جا رہی ہے سرکار کی طرف سے ان گھائے لوگ کو ابھی کوئی ایسی مدد نہیں میرے ان لوگ کو اور ان لوگ کو ٹاما سنٹر میں ان کا علاج چر رہا ہے اب آگے کی پرسکیہ ہو رہی ہے ابھی تک بہت 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 شکریہ ماہ ساتھ جڑنے کے لیے تمام جانکاری کے لیے اس خبر پہ ماہ ساتھ سمب داتا عجید جڑے تھے چندولی سے اگورپر کوتوالی کے رنیا قصبے کے نیشنل ہائیوے پر ایک بہت تیز رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے جہاں تیز رفتار بس کھڑے ڈمپر سے ٹکرا گئی اس حادثے میں بس سوار کا یاتری گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے اس گھٹنا سے ہر طرف چیت پکار مچ گئی جس کے بعد سبھی گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں سے چار گھائلوں کو کان پر ریفر کر دیا گیا ہے تو کان پر دیہات کی ایک خبر ہے جہاں کئی لوگ گھائل ہو گئے ہیں تیز رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے چیت کوکار مچ گئی جب یہ حادثہ ہوا کان پر دیہات کے اگورپر کوتوالی کے رنیا قصبے کے نیشنل ہائیوے کی یہ گھٹنا بتائی جاری ہے ایک بار تیز رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے پھر سے اور تیز رفتار بس گھڑے ڈمپر میں ٹکرا گئی جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا اس حادثے میں بس سوار کئی یاتری گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں اور گھٹنا سے چیت پکار مچ گئی تصویریں دیکھ سکتے آپ کتنا بھیشن حادثہ ہوا ہے جس میں کئی لوگ گھائل ہو گئے ہیں کھڑے ڈمپر سے یہ بس ٹکرا گئے جس کے بعد یہ حادثہ ہوا ہے تیز رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے کئی لوگ گھائل ہو گئے ہیں بری طرح سے آگے کا پورا حصہ ٹوٹ گیا ہے بس کا وہ یہ خبر انناو سے ہے جہاں صدرکوت والی کے کشوری کھیڑا کے پاس ایک نیانتریٹر ٹرک نے ماسوم کو روند دیا جسے موقع پر ہی کشور کی موت ہو گئی حادثے کے بعد بھاگ رہے ٹرک چالک کے ٹرک میں بائیک فس جانے سے ٹرک چالک انناو کا چہری اوور بریس پر ٹرک چھوڑ کر بھاگ نکلا اس حادثے میں گسائے نگرواسیوں نے جام لگا کر ویروت پردرشن کیا جس کی سوچ نہ ملتے ہی موقع پر پہنچے پولیس تھی پاریجینوں کو سمجھا کر جام کھلویا اور شب کو پوسٹ موٹم کلے بھیجز کیا سہر کے کببہ کھیڑا محلے میں ایک ٹرک سے ایک موٹسائٹل کی ٹکر ہو گئی جس میں ایک یوک گہل ہو گیا اور ایک چھوٹے بچے کی جس کے عمر لگ بگی گیارہ برس ہے اس کی وجہ پر ملتی ہو گئی اس معاملے میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے ڈرک برامت کر لیا گیا ہے اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس میں آگے کی ویدک کاروائی کی جا رہی ہے تو انہوں سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پہ تیز رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے ماسوم کو روند دیا گیا اور موقع سے بھاگنے کی کوشش بھی کی آروپی نہیں اس خبر پہ ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے سموہد آتا چہتہ نیت رپاٹھی جڑ چکے ہیں انہوں سے چہتہ نیت کیا کچھ جانگاری کس طرح سے سہاد سے کون جام دے کے ٹرک رائیور بھاگ رہا تھا جی بتانا چاہوں گا کہ پورا ماملہ تدر کتوالی چھیتر کے انترگت کسوری کھیڑا پڑھنے والے اسحان کا ہے جہاں پہ کسور کو ایک ٹرک چک کی لاپروہی سے روند دیا گیا وہیں ان کے ماتا پیتا غمبی روپ سے گھائل ہو گئے جس کے بعد بریج کے پاس بستائے پریجنوں نے جام لگایا اور ویڈوت پردرشن بھی جرچ کرایا پولیس نے پریجنوں کو سمجھا کے جام کھلوایا اور سو کو کسی طریقے سے پوسٹماتم کے لیے بھیجا جیا ہے جی چہتہ نی کے ٹرک ڈرائیور کو پکڑ لیا گیا ہے پولیس کیا کاروائی کر رہی آپ آگے جی بتانا چاہوں گا کہ ٹرک ڈرائیور جو ہے اس سمائے پولیس حراست میں ہے اور آف سکھ جات کاروائی کی جا رہی ہے جس کے بعد اکر نیالیا کے سمجھ سے بیس کر کے اسے جیل بھیجا جائے گا شکرہ میں سے جڑنے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے اس خبر پر میں سے سمجھا تھا چہتہ نیے جڑے تھے پروکھباد میں ریلوی روڈ استیت پانڈیشور نات مندر میں دینیش تومر کے سائیوں جن میں آزادی کے امرت محصف کے تحت شور دوس منایا گیا جس میں گیارہ ہزار دیپ سے دیش کو آزاد کرانے والے سپوت شہید بلیدانیوں کو شردھانچلی ارکت کی گئی کارکرم میں گیارہ ہزار دیپ جلا کر بھارت ماتا کو بھی نمند کیا گیا خبر نو سے ہے جہاں دھانا کوتوالی پولس کو ایک بڑی سفلتہ ہاتھ تگی ہے جہاں کوتوالی پولس نے دو شاتر واہن چورو سمیت چوری کی ساتھ موٹر سائیکلیں اور ایک ایرک شاہ برامت کیا ہے وہیں چورو کے پاس سے دو تمنچے بھی برامت کیے گئے ہیں پولس کے مطابق یہ لوگ شہر اور شہر کے باہر کئی جگہ پر موٹر سائیکل کی چوریاں کرتے تھے اس سے پہلے بھی یہ لوگ کئی گاڑیاں چوری کر چکے ہیں جنہیں اگیات لوگوں کو بیچ دی گئی اتر پردیشی خبروں میں فلحہ لیتا ہی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی بی موسیقی